دارالعلوم دیوبند پر لگے الزاموں پر یزڈی پی آئے کے نیشنل وائس پرسیزنٹ نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو ختم کرنا چاہتی ہے یو پی گورمنٹ اور آر ایس ایس یو پی گورمنٹ کہتی ہے کہ تین سو سے زیادہ مداری اسٹیٹ میں ہیں جو بورڈ میں ریزیسٹر نہیں ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے دارالعلوم کے وائس چانسلر مفتی عبدالقاسم نومانی نے کہا کہ یہ انسٹیٹوشن جو ہیں وہ تقریباً ایک سو پچاس سال سے چر رہے ہیں اور ابھی تک گورمنٹ سے کسی طرح کی مدد نہیں ملی دستور کے تحت دارالعلوم کام کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ پوری ہندوستان میں جا کر کام کرتے ہیں الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں پھر وائس پرسیزنٹ شرف الدین نے کہا کہ اس مدرسے کو ختم کرنا آر ایس ایس کا ہندو راشت بنانے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے تیلنگانہ میں کل بی جی پی لیڈرز اور منسٹر لگ بک سو کروڑ کی رقم کے ساتھ لنگے ہاتھوں پکڑے گئے اس میں ڈیفینس منسٹر راجناہ سنگھ اور یوڈی آدیتنات بھی شامل تھے بی جی پی کا پردہ فاش ہونے کے بعد تیلنگانہ نوٹ فور سیل ٹرینڈ کرنے لگا جس میں ٹی آر ایس نے بھی پروٹیس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیڈرز بکنے والے لیڈرز نہیں ہیں ٹی آر ایس کے ایک یمیلے بی رم رڈی کو بی جی ایم بی نے دیا تھا سو کروڑ کا آفر ان پر ڈباؤ بھی ڈال رہے تھے مگر بی رم رڈی ایک اماندار یمیلے تھے جنہوں نے پولیس تک ایک خبر پہنچائی اور بی جی پی کا پردہ فاش کیا ساؤتھ انڈیا میں اندھ بھک بہت کم ہیں اسی لئے بی جی پی چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو خرید کر اپنی سرکار بنا لے اور اپنی سنگی سوچ کو یہاں پھیلائے مگر ساؤتھ انڈیا میں سب ساتھ مل کر رہنے والے ہندو مسلم سیکھ عیسائی بی جی پی کی ریلیجن پولیٹکس کو نا پسند کرنے والے ہیں